سعودی حکومت نے موجودہ صورتحال اور موجودہ وبائی مرز کی وجہ سے خانہ کعبہ کے گرد تواف پر پابندی آیت کر دی ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پرندوں کے تواف کرنے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں پرندیں تواف کر رہے ہیں اور یہ منظر انتہائی دلفریب منظر ہے سعودی حکومت نے وائرس کے پھیلاؤ کی خطرے کے پیش نظر خانہ کعبہ کے گرد تواف کرنے پر پابندی آیت کر رکھی ہے تاکہ لوگوں کا کم سے کم استماع کیا جا سکے انسانوں پر کعبے کے تواف کی پابندی کے تناظر میں پرندوں نے خانہ کعبہ کا تواف کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ اس روح پر ورمن نظر کو بیت اللہ کے سہن میں موجود ایک ظاہر نے اپنے موبائل کے کیمرے میں محفوظ کر لیا اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جبکہ اس کو ویڈیو کو دیکھنے والے بھی حیران رہ گئے ہیں وبائی مرض کی خوف سے پوری دنیا میں مختلف ملکوں کے جانب سے سیاتی مقامات کے ساتھ سہروں کا لاک ڈاؤن بھی جاری ہے اسی تناظر میں سعودی عرب نے بھی عمرہ ظاہرین پر آرزی پابندی آیت کر رکھی ہے جبکہ سعودی حکام کے جانب سے جاری کیے گئے حالی عقامات کے مطابق سعودی عرب کو بہتر گھنٹوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام ملکوں کی ارلائنس کو بھی سوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اس تناظر میں اس ویڈیو کا سامنے آنا جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پرندے چکر کاٹ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ خالی ہے خانہ کعبہ کے گرد انسانوں کا تواف رکھ دیا گیا ہے سیدھا سیدھا لوگ جو ہیں وہ تواف کر رہے ہیں لیکن ان پرندوں کا اس تناظر میں یا اس وقت میں تواف کرنا اس بات کی مثال ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کبھی بھی نہیں رکھ سکتا اور وہ لوگ جو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے تھے وہ لوگ جو کفریہ اور سرکیہ باتیں کرتے نظر آتے تھے کہ کہنے والے کہاں گئے کہ خانہ کعبہ کے گرد تواف نہیں رکھے گا دیکھ لو کہ آج خانہ کعبہ کے گر تواف رک گیا یہ بات کہنے والے کہاں گئے ایسی باتیں کرنے والے اور ایسے چیلنجنگ انداز میں یہ تمام تر باتیں کرنے والے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ واقعتاً خانہ کعبہ کا تواف نہیں رکے گا اور خانہ کعبہ کا تواف کسی صورت رک بھی نہیں سکتا اگر جذبہ ایمانی موجود ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ کے گر تواف کی جو روکنے کی جو باتیں تھیں وہ صرف اور صرف زبان تک رہ گئی ہیں یعنی وہ لوگ جو چیلنج کر رہے تھے کہ دیکھو اس بیماری کی وجہ سے تواف روک دیا گیا ہے ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر انسانوں کا تواف رک بھی گیا تو پرندے تواف کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایسا جذبہ کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا ایسا ایمان کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا اور ایسی محبت اور ایسے موجودات کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے کہ ایک جگہ پر جہاں پر انسانوں کے جانے پر پابندی لگا دی گئی وہاں پر پھر پرندے جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور پرندے تواف کر رہے ہیں ایسا ایمان ایسا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آج تک نہیں آیا اور یہ ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ واقعتاں کبھی بھی تواف نہیں رکھ سکے گا سعودی حکومت نے وائرس سے بچا اور دنیا بھر سے آنے والے عمرہ ظاہرین کی حفاظت کے پیش نظر بیت اللہ میں عمرہ کا سلسلہ آرزی طور پر روکا ہے اور کسی بھی شخص کے لیے بیت اللہ کے سہن میں تواف کی اجازت بند کر دی ہے سعودی حکومت کی طرف سے عمرہ کی بندش کا یہ حکم سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں دونوں کے لیے ہے جس کے بعد تاریخ میں ایک بار پھر بیت اللہ کے سہن میں تواف کا عمل روک دیا گیا تاہم مکہ مکرمہ میں موجود ظاہرین بیت اللہ کی بالائی منجلوں پر تواف جیسی مقدس عبارات میں مصروف ہیں سعودی حکومت نے دنیا بھر میں پھیلنے والی موزی بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں عمرہ کا سلسلہ آرزی طور پر روکا ہے جبکہ بیت اللہ کے سہن میں تواف کا سلسلہ بھی آرزی طور پر مکمل بند کر دیا گیا ہے جب تاہم بیت اللہ میں موجود ظاہرین بالائی منجلوں پر تواف کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس سے قبل گزشتہ ماہ ستائیس فروری کو سعودی حکومت نے بچاؤ کے لیے آرزی طور پر دنیا بھر سے ارزی حرمین میں آنے والے عمرہ ظاہرین کو ویزوں کا ازرابند کر دیا تھا تاہم مکہ مکرمہ اور گرد و نواب میں موجود سعودی اور غیر ملکی شہریوں کو عمرے اور بیت اللہ کے تواف کی اجازت دی گئی تھی سعودی حکومت نے ایک ہفتے کے بعد بیت اللہ میں عمرے اور تواف جیسی عظیم عبارت کو آرزی طور پر مکمل بند کر دیا اور کسی بھی شخص کو عمرے یا تواف کی اجازت نہیں دی جا رہی عمرے اور تواف کی بندش کے بعد بیت اللہ کے خدام اللہ کے گھر کی صفائیوں اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سکریننگ کامل جاری رکھے ہوئے ہیں دوسری طرف بیت اللہ کے حسین میں تواف کا سلسلہ بند ہونے کی تصاویر منذر عام پر آنے پر جب پاکستانی علماء کانسل کے سروین اور سعودی امور کے ماہر علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بیت اللہ کی خالی تصاویر دیکھ کر کلیجہ مونک کو آ رہا ہے ایسا وندر کبھی نہیں دیکھا گیا حرم کی ایسی تصاویر اور ویڈیوز کسی صورت نہیں دیکھی جا رہی انہوں نے پوری امت مسلمہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جمعت المبارک ہے تمام مسلمان جمعے کے روز گڑ گڑا کر محمدیہ پر رحم کر دے پوری امت کو اجتماعی اور انفرادی طور پر آیت کریمہ کا ورد شروع کرنا چاہیے انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا ریکہ تامیز لحظے میں کہا کہ اللہ اپنے گھر کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے اللہ کا گھر ہے خالی اچھا نہیں لگتا علامہ طاہر میں مودع شرفی کا کہنا تھا کہ سعودی حکمران حجاج اور عرضِ حرمین کا مقدس سفر کرنے والے زائرین کے معاملے پر بہت حساس ہیں خالی اچھا ہرمین زائرین حج و عمرہ کی صحت اور آفیت چاہتے ہیں اسی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے حفظ ماں تقدم کے طور پر ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے آنے والے دنوں میں حجاج اور زائرین عمرہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں واضح رہے کہ سارا سال دنیا پر سے کئی ملین مسلمان سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں جس کا مقصد مکہ میں عمرہ اور مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا مقصود ہوتا ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اس مقصد کے لیے مقدس سفر کرنے والوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے جبکہ اس کے علاوہ حج کے لیے بھی دنیا بھر سے کئی ملین افراد پہنچتے ہیں اب موجودہ تناظر میں موجودہ پابندی میں جو بات کی جائے اس تمام تر صورتحال کی تو تمام تر لوگ مسلمان پریشان ہیں کہ اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا جائے علماء کرام کا یہ بیان ہے کہ تمام لوگ توبہ استغفار سے کام لیں تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں استغفار کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ یا باری تعالی تو معاف کرنے والا ہے یا باری تعالی تو ہماری امنگوں عارضوں اور امیدوں کو پورا کرنے والا ہے تو ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے لیکن اگر تو ہی ناراض ہو جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا اگر تو ہی ناراض ہو جائے گا ہمیں پوچھنے والا کون ہوگا اس تمام ترصورتحال میں جب وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے ہمیں توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے یاد رکھئے خانہ کعبہ کے گرد کئی افراد نماز ادا کرتے تھے اور تواف کرتے تھے ایک ہی وقت میں ایک ہی موقع پر ایک ہی جگہ پر اگر آداد و شمار کی بات کی جائے تو سرکاری آداد ادارہ شماریات کی طرف سے جاری رپورٹ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عمرہ کرنے والوں کی تعداد میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے لیکن سال 1439 عجری کے حج کے لیے لاکھوں پر جندانے توحید حرم مکی میں پہنچے ایک اندازے کے مطابق ان دنوں مسجد حرام میں یعنی ان دنوں سے مراد جب حج کا سیزن تھا حج کا موقع تھا تو مسجد حرام میں فی گھنٹہ دو لاکھ اٹھتر ہزار افراد نماز ادا کرتے ہیں جبکہ ایک لاکھ ستر ہزار آزمین حج ایک گھنٹے میں خانہ کعبہ کی تواف کی سارت حاصل کرتے ہیں رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسجد حرام اور مسجد نوی کی نگران جرنل پریزیڈنسی کے دس ہزار ملازمین آزمین حج کے خدمت بجالانے پر معمول ہیں جو چبن ہزار پانسو ایک آلات اور مشینوں کی ملت سے آزمین کی معاونت کرتے ہیں انہیں زمزم پیش کرتے ہیں اور حرم مکی میں دو ہزار ٹن زمزم اور مسجد نوی میں روزانہ تین سٹن آب زمزم صرف کیا جاتا ہے مسجد نوی اور مسجد حرام میں آب زمزم صرف کرنے کے لیے پچیس ہزار تھرمس مہیا کیے گئے ہیں جو چوبیس گھنٹے مصروف رہتے ہیں آزمین حج کے سامان کی منتقلی کے لیے تیرہ ہزار پانسو ساٹھ ٹرالیاں جن میں سات سو برکی ٹرالیاں شامل ہیں مہیا کی گئی ہیں اسی طرح مسجد حرام میں بیس معظم باری باری نوازوں کی ازان دیتے ہیں جبکہ دس آئمہ کرام ایک سو تیس طواف گائر سرگرم ہیں مسجد حرام میں انگریزی فرانسیسی اردو ملاوی اور کئی دوسری زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم اور تفاصیر بھی موجود ہیں جن سے آزمین حج استفادہ کرتے ہیں اب اس صورتحال میں جبکہ وائرس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے پورے کے پورے دنیا کے تمام تر افراد کو قوم بیش یا پوری دنیا کے تمام تر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس صورت میں خانہ کعبہ کا تواف رکھ جانا تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے افراد اس عظیم صارت سے محروم ہو جاتے ہیں کئی علماء کرام کے جانب سے تو یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اگر خدا نخواستہ وائرس پھیل بھی رہا ہے تو پھر بھی نہیں روکنا چاہیے کہ ہمیں جذبہ ایمانی ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے ہیں کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے اگر موت آنی ہے تو آنی ہی آنی ہے موت آنا برحق ہے لیکن ہم تواف سے ہمیں تواف سے نہ روکا جائے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کے اظہار سے نہ روکا جائے لیکن دیگر علماء کرام کا یہ موقف سامنے آیا کہ جو بھی معاملہ ہو جو بھی بات ہو کچھ بھی ہو جائے اس صورت میں ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور عملی حکمت سے کام لینا ہے اور ایسی حکمت عملی ترتیب دینی ہے کہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو اور پھر اس نقصان سے نمٹنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اور پھر اس وائرس سے بچاؤ کے بعد دوبارہ سے اکٹھے ہو کر خانہ کعوہ کے تواف کیا جا سکے لیکن پرندوں کی یہ ویڈیو اس بات کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے خانہ کعوہ کے گرد تواف نہیں رکھ سکے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین